بسم اللہ الرحمن الرحیم جاج نے سعاد حسین رزوی صاحب کے کیس میں خوشحبری سنا دیا اور انہوں نے پچھلی جو سماعت تھی اس کے اندر کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ سعاد حسین رزوی صاحب کے کیس کا فیصلہ 29 سپتمبر کو سنا دوں اس حبر کی تصدیق کے لیے اور ثبوت کے لیے میں آپ لوگوں کو ثبوت بھی فرام کروں گا چونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں نے بعد میں کومنٹس میں اگر میں نے اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ حبر شیئر کر دی تو آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ حبر جوٹھی ہے آپ اپنی طرف سے اس حبر کو ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں لیکن ہمارے چینل کا یہ حاصل رہا ہے کہ جو بھی حبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے وہ ثبوت کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے لیکن ثبوت دکھانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دے بیل نوٹیفکیشن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو بہ آسانی پہنچتی رہیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک وکیل ہے میاں داؤت صاحب وہ جب بھی کسی کیس کی ہیرنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ پوائنٹس کو نوٹ کرتے ہیں اور عدالت کے ریمارکس کو بھی نوٹ کرنے کے بعد ایک ویڈیو بناتے ہیں جس میں کیس کے بارے میں وہ مکمل اگاہ کرتے ہیں انہوں نے اس بات کا کہا ہے کہ جو پچھلی جو ستائیس سیبتمبر کو حافظ سادھ حسین لیزی صاحب کے کیس کی ہیرنگ تھی اس میں جائج صاحب نے کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ انتیس سیبتمبر کو اس کیس کا فیصلہ سنا دوں میں ان کی ویڈیو بھی جس چھوٹا سا کلپ ہے وہ میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں میاں داؤت صاحب جو وکیل ہیں لاہور ہائی کورٹ میں اور وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر کسی بھی کیس میں موجود ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنا تجزیہ ایک ویڈیو کی صورت میں پیش کرتے ہیں اور عدالت کے ریمارکس وغیرہ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جائج صاحب نے کہا ہے کہ حافظ صاحب حسین رجی صاحب کے کیس کا فیصلہ انتیس سبتمبر کو ہو جائے گا آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں عدالت نے یہ اوبزرویشن دی ہے کہ اس کا فیصلہ انتیس سبتمبر کو یعنی پرسوں لازمی طور کے اوپر ہو جائے گا